تو یہ جو نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اس نے ہماری زندگی ایک گریڈ اٹھارہ کے افسر کے حوالے کر دی ہے دو سو چالیس ملین لوگ چوبیس کروڑ لوگوں کی زندگی ہم نے اب ان کے حوالے کر دی اس کے اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں دنیا میں کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا کوئی جمہوری ملک یہ اجازت نہیں دیتا اب سوال صرف کل کیا ہوگا ٹکنالوجی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اب اے آئی بھی آ رہے ہیں اٹھویر انٹیلیجنس آئے گی یہ جو ہماری ڈیوائیس آئی ہے اور اہمیت اختیار کر جائے گی اس وقت آپ کیا کریں گے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ڈیٹا اس سب سے کرٹیکل چیز ہے دنیا میں اور میں حیران ہوں کہ منسیو انٹرومیشن ٹیکنالوجی نے یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے پاکستان میں کوئی دنیا کی کمپنی آئی ڈی کا کاروبار نہیں کرے گی یہ آپ لفلے بعد آج جہاں ڈیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا آئی ڈی کا بنکاری آپ کیسے کریں گے کاروبار آپ کیسے کریں گے آپ کا سارا ڈیٹا آج کسی اور کے پاس جائے گا اس کو آپ نے حق دے دی ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو ایکسس کر کے جس طرح مرضی استعمال کریں کوئی پروسیجر آپ نے نہیں رکھا کہ کوئی اسے پوچھ سکتا ہے تم کون ہو کیوں کر رہے ہو اس کی مرضی ہے نیشنل سیکیورٹی آگئی ہے میں اسی ملک میں گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ 99 کی بات ہے جب ہم دو سال پر رہا ہوئے تو پھر یہی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو رہا کیا گیا ہے تو ہمیں ہر چیز میں نیشنل سیکیورٹی نظر آتی ہے بلکل نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ اختیارات کوئی کسی کو نہیں دیتا اس لیے جب کوئی ملک یہ کام کرتا ہے رسلکشن لگاتا ہے یہ ایکسس دیتا ہے دیٹا کی اس پر بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم سیکیورٹی کے معاملات اور پرائمیسی کا بیلنس کریئٹ کریں گے یہاں پر کوئی چیکس کوئی کنٹرولز نہیں ہے کوئی پوشنے والا نہیں یہ آپ نے اجازت دیتی ہے اور جو ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی پرائمیسی کانفیلنشیلٹی کی ان کی زندگیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے یہ آج ایک آنگوئنگ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں کیونکہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے جس کا جواب کمس کمس نوٹسکیشن میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ اکٹھا کر لیا کیا یہ کانون شہادت کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے کیا آپ یہ ڈیٹا لے کر کال عدالتوں میں استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جس طرح وہ انیس سو چینوے کا کانون ہے اور جو حکومت نوٹسکیشن جادی کیا اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کے علم نہیں ہے کہ ایک اور کانون بھی موجود ہے یہ اس کانون کو نام ہے انویسٹیگیشن فور فیر ٹرائل ایکٹ ٹوینٹی تھرٹین یہ پیبلز بارڈی نے بنایا تھا اپنے آخری دنوں میں دوہزار تیرہ میں اور اس وقت پاکستان مسلمی نون نے میں اس وقت امینے تھا ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو آج پاکستان مسلمی نون اور پیلز پارٹی دونوں مل کر آج حکومت میں ہیں اور یہ کانون کانون بھی نہیں بنایا صرف ایک نوٹسکیشن جادی کر دیا کہ جناب وہ انیس سو چھانوے کے ایکٹ کے تحت ہم نے اختیارات دے دی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اب اختیارات یہ دوہزار تیرہ کا ایکٹ ایک بہت ڈیٹیل ڈیٹس کو ضرور پڑھیں اس میں پورا ایک کمپریہنسیو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی ٹیلی فون کو ایکسس کریں گے یعنی ٹیپ کریں گے اس کا نظام کیا ہوگا یہ انتالیس سیکشنز ہیں اس کانون میں اس کانون کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ میکنزم کے کس طرح آپ ٹیپ کریں گے اس کے اندر دیا گیا ہے انتالیس سیکشن ہے اس میں نظام شروع ہوتا ہے کون سے ادارے ہیں اس میں آئی ایس آئی تین ملٹین ڈیلنس کے ادارے آئی بی اور پولیس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور وہ بیس گریڈ کا افسر انیشیئٹ کرتا تھا ریپریزنٹ کرتا تھا اپنے ادارے کو وہ جاتا تھا ملسٹر بنٹیلر کے پاس کیس لے کر کہ جناب یہ وجوہات ہیں یہ ہماری ضرورت ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں فلانے شخص کی ڈیٹا کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اگر بیس گریڈر اس سے راضی ہوتا تو وہ اجازت دیتا تھا کہ آپ اب اپنا کیس ہائی کورڈ کے جج کے پاس لے جائیں ہائی کورڈ کا جج اس ساری بات کو ایکزیمن کرتا تھا وہ دیکھتا تھا کنسیڈر کرتا تھا کہ ریزنبل پرابیلیٹی آف افینس ہے یا نہیں ہے کہ کیا یہ جو خطرات مجھے بتا رہے ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور اس کا اس اجازت دینے کا کیا اثر ہوگا ملک کے شہریوں پر یا اس شخص پر جس پر یہ آپ اجازت دے رہے ہیں اور اجازت ساٹھ دن سے زیادہ نہیں دی جاتی تھی پھر یہ سب کچھ سن کر ایک ہیرنگ کر کے ہائی کورڈ کا جج وارنٹ جاری کرتا تھا جو ساٹھ دن سے زیادہ کہ نہیں ہوتے تھے اس کے بعد وقتن وقتن کابینہ کی ایک تین ممبر کی کمیٹی منسٹر ڈیفنس منسٹر لاؤ منسٹر آف فار انٹیریر یہ تینوں بیٹھ کر تمام کیس پریزنٹ کی جاتے تھے ہم نے فلانے شخص کیا ایکسس کیا فلانے شخص کو یہ کیا وہ سارے کیس ان کے پاس آتے تھے وہ اس کے ریویو کرتے تھے کہ کسی جاتی جاتی تو نہیں ہوئی ایک بہت ڈیٹیلڈ میکنزم تھا آج ہم نے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اور وہ جو وہاں پر ایفیڈنس اکٹھا ہوتا تھا جو ہائی کورڈ کے جج کی اجازت تھے دو اشخاص جو آئین کے تیعت اوٹھ لیتے ہیں منسٹر بنٹیریر ہائی کورڈ کا جج ان کی اجازت کے بعد آپ اجازت دیتے تھے کسی کے فون کو یا ڈیٹا کو آپ ایکسس کر سکیں آج آپ نے ایک گریڈ اٹھارا کے افسر کو اختیار دے دیئے کہ وہ خود ہی ہر چیز کا تیعہ کر لے گا ہاں یہ میں نے کرنا ہے اور وہ کر لے اس طرح کے نظام دنیا میں نہیں چلتے یہ نوٹفیکیشن آئین قانون کسی چیز کے مطابق نہیں ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کیوں یہ کر رہی ہے اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں نے آپ کو ذکر کر دیا یہ خرابیاں کیسے آپ ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہریوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کیسے کمیتر جیلڈی پروٹیکٹ کریں گے یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی اس کے بعد اگر کچھ کم نہ تھا تو عوام کے سامنے کرتے انیس سو چھینوے کے پریبیٹائزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے تو ذرا سوچیں میں نے جو باتیں آپ کے سامنے دکھیئے یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے آپ یقین کریں یہ اتنا گہرہ معاملہ ہے اتنے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر کہ آپ حیرار ہو جائیں گے دوسری بات جو میں نے کرنی تھی وہ جمعہ جولائے بارہ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا ہماری عادت ہے کہ بڑی برگبادیں بھی دیتے ہیں تعریفیں بھی کرتے ہیں تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کریں اگر ادالت نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کا یہ کام ہے جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں اس کا کام ہے روز مرا کا کام ہے بزیروں کے اپنے کام ہے پرمیسرک اپنا کام ہے فوج کے اپنے کام ہے ہم کام جو عام بلی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے پر میڈل باٹھتے ہیں تین سو پیسے داری ہے انشاءاللہ سات سو دیو پر اگلے سال جائیں گے تو ججوں نے فیصلہ کر دیا یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں آئین بڑا کلیر ہے میں نے جتنی قومی سمجلی کی سیٹیں جتنی ہیں اس سے زیادہ میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتا ریزرورٹ سیٹ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں دو رائے ہو نہیں سکتی اور میں حیران ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی وز پارٹی ایسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں ان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے تھا جمہوریت اس طرح بنت جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیں خالی پڑی رہیں اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سیٹیں کس کی ہیں لیکن ہم پر ان سیٹوں کا حق نہیں ہے کوئی قانون کے مطابق جمہوری اصولوں کے مطابق پارلیمان کے اصولوں کے مطابق ہمارا حق نہیں ہے اس دن ملک میں جمہوریت آگے چلتی لیکن ہمیں سیٹوں کا نالش تھا ہم دوڑ کر بیٹھے ہم نے انتظار نہیں کیا یہ بتقسمتی ہے آج اس نظام کی یہ وہ نظام ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے ہم نے جمہوری قدریں پارلیمانی قدریں اس ملک میں لے کر آنی ہے ہم نے آئیند کا دفاع کرنا ہے ملک آئیند کے مطابق چلانا ہے پھر معاملہ آگے بڑھے گا باقی لمبی تفصیل ہے جو پی ٹائی کو چیٹیں کیسے مل گئیں جنجز نے فیصلہ کیا ہے لکھا ہوا ہے ابھی شارٹ آرٹر آیا ہے باقی بھی آ جائے گا اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ امیلیمنٹ ہو جائے گا ہم آج تک ذوکارلی بٹو کے معاملے کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد بہت سے فیصلے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیکن فیصلے امیلیمنٹ ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ بھی امیلیمنٹ ہو جائے گا ڈیبیٹ آپ کرتے ہیں حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کریں حکومت جب سربین کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنی شروع کر دے پریس کانفرنس کر کے کچھ بات مناسب نہیں لگتی میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ اچھی بات نہیں لگتی پرلیمار میں بات کر لیں جیب یہ فیصلے ہوئے میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہے لیکن پریس کانفرنس کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اداروں میں تصادم چاہتے ہیں جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے آپ خوش تھے آپ نے کوئی تنقید نہیں کی تو میں یہ کہتا ہوں جج جو ذمہ داری پوری کرتے ہیں غلطیاں ماضی میں بے بناہ غلطیاں ہوئی ہیں اس فیصلے سے کچھ سبریم کورڈ نے اپنے گناہوں کو دھویا ہے اب ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے میں نے تو سنی نہیں ہے لیکن میرے لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جمہوری حکومت نے دوسری پلیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا آپ کس طرف جارے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی آپ ملک میں وزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں ملک میں انتشار چاہتے ہیں اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے شاید گزراء کوئی احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی آرٹیکل سکس لگاری کی بات چلتے ہیں ہم بڑا شوک آرٹیکل سکس کا ہر بات پر آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں جو آرٹیکل سکس لگا تو بہت سے لوگوں پر لگ جائے گا جو آج حکومت پر بھی لگ جائے گا اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے آج کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا اب ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں اب سب ملکہ کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے یہ کونسی سیاست ہے عمران خان نے غلطی کیا اپنے غلطیاں دورانی ہیں اس نے ظلم کیا اپنے ظلم سے ظلم کا بدلہ لینا ہے اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈال آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال چکے ہیں اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا انتشار ختم ہو جائے گا کس طرف جا رہے ہیں یہ کونسی سوچ ہے اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں ملک میں انتشار پیدا مت کریں آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ملک کا قانون توڑا ہے ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے تو مین نو کو تو ایک سال دو مہینے ہو گئے ہیں آپ کرتے ہیں نا پہلے ایک شخص کو آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا حکومت کی ذمہ داری ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہو آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ایک سال بیٹھیں اور یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے سیٹوں کی اس کے تین دن بعد آپ نے بات کرنے شروع کر دی بین کرنے کی کیا تاثر آئے گا عزیزم صاحب ذرا سوچیں لوگ کیا کہیں گے سیٹیں لینے کے لیے آج بین کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمان اکیلے بیٹھ کر نہیں چلتا پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی نے بھی یہ گلتی کی تھی اور گسم لیگ بھی یہ گلتی کر چکی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیس تہیس میں جب پی ٹی آئی وہاں ایوان میں نہیں تھی کیا وہاں پر کوئی کام ہو سکا اپوزیشن پارلیمان کا جہوریت کا حسن ہوتا ہے آپ اپوزیشن کو ہی اگر بند کرنا چاہتے ہیں جیردی سلاحوں کے بھی جیردی سلاحوں کے بھی بنان خان صاحب کی بھی یہ کوشش تھی دیکھیں انہوں نے اگر خرابییں کیے تو آپ وہ خرابیوں کو دورانا چاہتے ہیں اس سے بل ٹھیک ہوگا اس لیے آج ذرا تھوڑے تدبیر کی ضرورت ہے تھوڑی سوچ سمجھ تھی ضرورت ہے کچھ وزڈم کی ضرورت ہے کچھ پارلیمانی جمہوری قدروں کی ضرورت ہے اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا منڈیٹ مشکوک ہے یہ ایک عجیب سا معاول ہمارے مرد میں بن گیا ہے یہ پارسہ ترین حکومت بھی ہوتی دو تیاہی والی حکومت بھی ہوتی لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا یہ ہوا ہے میں یہاں نیب کو بین کیا گیا تو وہ مرشلہ دور میں ہوئی تھی این پی بن گئی وہ آج تک این پی زندہ ہے سیاسی پیل پارٹی کو بین کیا گیا ہے دو ہزار دو میں پارلیمیٹیرین مرگی آج تک زندہ ہے حکومت بھی اس وقت کی آج بھی حکومت میں سیاسی جماعتیں صرف پولنگ پولنگ سٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس سے بھار آپ جائیں گے جبوری قدروں سے آئین سے بھار جائیں گے یہ معاملہ نہیں چلتا مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے